اعوذ باللہ ہیمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ آپ اپنے اولڈ ایج کے اندر اس اکاؤنڈ کے اندر اپنی جو سیونگز ہیں اس کے اوپر شریعہ کمپلینٹ پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی جو بڑھاپے کی جو لائف ہے اس کو پرائیڈ کے ساتھ اور اپنی فنینشل انڈیپینڈنس کے ساتھ آسانی کے ساتھ اس کو گزار سکتے ہیں یہ بینک الہبیب کا سلوگن ہے ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم بینک الہبیب اسلامی سینئر سیٹیزنر اکاؤنٹ کی تمام بینیفٹس کو ڈسکس کریں گے بینک الہبیب اس کے اوپر کتنا پروفٹ دیتا ہے اور وہ آپ کب کب لے سکتے ہیں وہ تمام تفصیل آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس اکاؤنٹ کو کلوانے کے لیے آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے تو چلیے وقت ضائع کی بغیر آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین اکرام الہبیب اسلامی سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ ایک بہترین اکاؤنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اور لیج میں ہے سینئر سیٹیزن ہے وہ اپنی سیونگ کے اوپر بہترین پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بینفٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے ہے بیس لون اسلامی پرنسپل آف مداربہ یہ شریعہ کمپلائنٹ اکاؤنٹ ہے جو کہ اسلامی پرنسپل مداربہ کے اوپر بیس کرتا ہے جس کے اندر کہ آپ کا پیسہ ہوتا ہے بینک آپ کی پیسے سے کماتے ہیں اور پھر آپ سے ساتھ پروفٹ کو شیئر کیا جاتا ہے جائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر فسیلیٹی اپ ٹو فور انڈیویجولز سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے اندر آپ چار لوگ مل کر بھی اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں نو مینیمم بیلنس ریکوائرمنٹ سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے اندر کسی بھی طرح کی کم سے کم بیلنس رکھنے کی کوئی ریکسکشن یا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے پریمری اکاؤنٹ ہولڈر مست بی از سینئر سیٹیزن اٹلیس سکسٹی یر اوپ ایج جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے اندر آپ چار لوگ مل کر اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کنیشن یہ ہے کہ جو پہلا اکاؤنٹ ہولڈر ہوگا جو مین اکاؤنٹ ہولڈر ہوگا اس کی ایج ساٹھ سالیے سے اوپر ہونا ضروری ہے باقی جو تین لوگ ہو سکتے ہیں وہ اٹھارہ سال سے تو اوپر ہوں گے لیکن وہ ساٹھ سال ہونا ان کا لازمی نہیں ہے مائنر کین ناٹ بی ای جائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مائنر جو ہے جو اٹھارہ سال سے کم عمر کے ہیں لوگ ہیں وہ اس اکاؤنٹ کے اندر جائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر نہیں بن سکتے اس کے بعد حجی نو ریکسٹکشنز آن ویڈرال اس اکاؤنٹ کے اندر ویڈرال کے اوپر کسی بھی طرح کی ریکسٹکشنز نہیں ہے پروفٹ ویل بی کلکولیٹڈ اون منتھلی ایوریج بیلنس آپ کا جو پروفٹ ہے وہ منتھلی ایوریج بیلنس کے اوپر کاؤنٹ کیا جاتا ہے پروفٹ پے آؤٹ اون منتھلی بیسز اور اس کا پروفٹ آپ کو ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں دے دیا جاتا ہے جو کہ آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں جو پاکستان کے اندر جو لاوز اپلیکیبل ہیں اس کے مطابق آپ سے کٹی جائے گی جو کہ اگر پروفٹ ہی بات کریں پندرہ پرسنٹ فائلر کا ہے تھلٹی فائی پرسنٹ نان فائلر کا ہے اور زکاة کی بات کریں تو اگر آپ نے سی زیٹ فیفٹی فارم جمن نہیں کرایا تو بینک آپ کے بیلنس کے اوپر یکم رمضان المبارک کو 2.5 پرسنٹ کے حساب سے زکاة کی کٹوٹی کر لے گا اگر وہ نساب سے اوپر ہے ڈیپوزٹ می بی پروائیڈیٹ ایز ایک سیکیولٹی فار الائنگ لیمٹ اندر شریعہ کمپلائنٹ موڈ آف ناس آپ کی اکاؤنٹ کے اندر بیلنس جو ہے وہ آپ ایز ایک سیکیولٹی بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کی اوپر شریعہ کمپلائنٹ جو فنینسنگ ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہو تو فری آن لائن بینکنگ اس اکاؤنٹ کے پر آپ کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ فری چیک بک آپ کو مل جاتی ہے لیکن یہ اسٹیرک ہے لازمی اس کو پر کنڈیشن ہوگی تو آگے چلتے ہوئے اس کو پر بات کرتے ہیں فری بینکر چیک آپ کو اس میں مل جاتا ہے فری انٹرنیٹ بینکنگ کی سہولت بھی آپ کو سینئر شیٹیزن اس اکاؤنٹ کے پر آپ کو مل جاتی ہے فری انٹرنیٹ بینکنگ کی فیسیلیٹی بھی آپ کو یہ سینئر شیٹیزن اکاؤنٹ کے پر مل جاتی ہے فری اسٹیٹمنٹ ہے آپ کے لیے اگر آپ اپنا ای میل اڈریس لکھوا دیتے ہیں بینک میں تو آپ کو جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کی ای میل اڈریس کے اوپر فری کنٹلی ملتی رہتی ہے فری ایٹی ایم کارڈ ڈیویٹ کارڈ آپ کو مل جاتا ہے جو کہ پی پاک یا یونین پر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ موبائل بینکنگ اور ایس ایم ایس الڈیو فیسیلیٹی بھی آپ اس اکاؤنٹ کے پر لے سکتے ہیں تو یہاں پر یہ نوٹ آگیا ہے جی کسمر کین اویل فری پی پاک ڈیبیٹ کارڈ اور چیک بوک اون دہ کنڈیشن آف مینٹیننگ مینیم منتلی ایوریج بیلنس آف روپیز 25,000 آپ فری چیک بوک اور ایٹی ایم کارڈ جو کہ پی پاک ہے وہ تب آپ کو ملے گا جب آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 25,000 روپے کا ایوریج بیلنس مینٹین ہوگا ہاؤیور دے کین آلسو آپٹ فار ویزا اینڈ یونین پر ڈیبیٹ کارڈ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ویزا جو یونین پر کا کارڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر چارجز will be applicable ہوں گے as per schedule of bank charges تو ناظرین اکرام یہ فری سروسیز جتنی بھی ہیں آپ کو ایوریج بیلنس مینٹین کرنے پر ملیں گی ادھر ویزا آپ سے اس کے چارجز لے جائیں گے آگے چلتے ہوئے ناظرین نے کہنا گا جو فری لائف اور ڈیسابیلیٹی تکافل کور تو اس کے اندر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر is not eligible for free life تکافل in this account کیونکہ یہ سینئر سیٹیزن لوگ ہوتے ہیں آل لیڈی ساٹھ سال سے ایج زیادہ ہوتی ہے تو ان کا رسک زیادہ ہوتا ہے اس لئے انشورنس کمپنی ایسے لوگوں کو لائف دور بھی نہیں دیتی تو اس لئے بینک علبی بھی اس account کے اوپر جو فری لائف تکافل اور ڈیسابیلیٹی تکافل کور ہے وہ نہیں دیتا یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے بزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل بزنس میٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں میری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں تو آگے چلتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ سینئر سیٹیزن اسلامی کٹیگری کے اندر بینک علبی بھی اگر آپ account کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا document درکار ہوں گے تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو آپ کا سین ایسی چاہیے ہوگا اور اس کے ساتھ ایک verified copy بھی چاہیے ہوگی اس کے بعد آپ کو job card یا job letter یا seller sleep اگر آپ seller individual ہیں اگر آپ pensioner ہیں تو آپ کے pension کا proof ہوگا یا کوئی بھی اور proof of income وہ آپ کو bank کو دینا ہوگا تاکہ bank آپ کا account کھول دے گا individual capacity کے اندر اگر آپ non resident پاکستانی ہیں senior citizen ہیں آپ یہ account open کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری detail آپ کے سامنے ہے آپ کے document provide کریں گے تو پھر آپ کا bank account کھول دے گا اس کے بعد تھوڑا ساگے جلتے ہیں تو نیچے ہے also available islamic senior citizen one year term deposit بھی اس account کے اوپر آپ لے سکتے ہیں جو کہ شریعہ compliant ہوگا ایک سال کا یہ fix deposit ہے جو کہ آپ پیسے پھر نکلوا نہیں سکیں گے لیکن اس کا جو profit ہے وہ آپ کو bank دیتا رہے گا جو کہ آپ اپنے account سے نکلوا سکتے ہیں اس account کے اگر ہم key facts sheet ہے اس کے اوپر ہم اگر ایک نظر ڈال لیتے ہیں تو یہ key facts sheet ہے یا statement ہے یہ ہمارے سامنے کھل چکی ہے اس کے اندر یا پی کی آر کرنسی میں صرف bank الحبیب islamic senior citizen account اوپن کر سکتے ہیں average balance کے اندر آپ کو پچیس ہزار پر رکھنا ہے تاکہ آپ کو free services وہ حاصل ہو سکیں account کھلوانے کے لیے آپ کو کوئی بھی پیسے درکار نہیں ہیں account maintenance کی کوئی charges نہیں ہیں منافع بالکل دیا جاتا ہے جو کہ expected rate جو ہے اگست دوہزار چوبیس کا وہ انیس ایشاریہ پانچ پرسنٹ ہے جو کہ ایک بہترین profit rate ہے کسی بھی saving account کے لیے profit payment frequency کی بات کریں تو ہر امینے آپ کو account میں profit دے دیا جاتا ہے اس account کے اندر اگر آپ ایک ہزار روپے invest کرتے ہیں تو آپ کی ایک ہزار روپے کے اوپر سولہ اشاریہ پچیس روپے آپ کو profit دیا جاتا ہے آگے چلتے ہوئے ہم کچھ charges کی بات کر لیتے ہیں تو cash transaction کے intercity intra city on ATM withdrawal کے کوئی بھی charges نہیں ہیں other ATM کے اوپر 35 روپے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اس کے علاوہ sms alert کی بات کریں تو وہ آپ کو digital sms free ہیں digital transactions کے اگر آپ full pledge 8 sms کی transaction وہ لینا چاہتے ہیں کہ تمام transaction کے sms آپ کو ہیں تو اس کے 200 روپے پر مند آپ سے charges لیے جائیں گے اس کے اوپر آپ کو ویور نہیں ہے debit card کی بات کریں تو pay pack debit card آپ کو free دیا جائے گا اگر آپ کا 25000 کا balance maintain ہے لیکن اگر آپ maintain balance نہیں کرتے تو پھر آپ کو pay pack کے 2000 روپے آپ سے charges لیے جائیں گے اور اس کے علاوہ باقی یہ visa gold visa silver visa platinum یا visa signature union pay card بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن ان کے آپ سے charges لے جائیں گے check book کی بات کر لیں تو 25000 کا balance maintain کرتے ہیں تو آپ کو check book free دی جائے گی otherwise آپ سے 25 روپے پر leave کے حساب سے charges لے جائیں گے stop payment کے 700 روپے پر instructions ہوں گے اور lose check اس کے اوپر bank alabib آپ کو offer نہیں کرتا اس کے علاوہ pay order banker checks بات کریں تو اس کے آپ کے کوئی charges نہیں ہیں اس کے علاوہ fund transfer کی بات کر لیں جو کہ ibft کے ذریعے ہیں وہ free ivft ہے up to 25000 پر مند لیکن اس کے علاوہ بعد 25000 سے زیادہ کی اگر آپ کو transaction کرتے ہیں تو پھر آپ سے 0.1% of the transaction amount لیے جائیں گے یا پھر 200 روپے جو کم ہوں گے وہ bank آپ سے charge کر لے گا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو clearing کے اندر normal آپ کی free clearing ہے اور اس کے بعد intercity clearing کے 300 روپے اور same day clearing کے آپ سے bank 500 روپے charge کرے گا یہ کچھ مزید term donation ہے جو کہ آپ اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا دین ہی ہوتی ہے تو آپ کا account open ہوتا ہے اب آگے جلتے ہیں سب سے important part کے اندر کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر آپ one year کا TDR term deposit جس کو کہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی اس کی details اس کے features آپ کو بتا دوں base لوندہ Islamic principle of مداربہ یہ Islamic principle جو مداربہ ہے اس کے اوپر base کرتا ہے اس کا جو tenor ہے وہ one year ہے اس کے علاوہ senior citizen term deposit can be open with twenty five thousand اس جو term deposit ہے اس کو آپ پچیس ہزار پیسے open کر سکتے ہیں profit rates and the declare and monthly basis in areas اس کے profit rates ہوتی ہیں وہ آپ کو ہر مہینے بتا دی جاتے ہیں کہ یہ fix rate نہیں ہوتا اس کا ہر مہینے تبدیل ہوتا رہتا ہے تو وہ آپ کا bank آپ کو announce کرتا رہتا ہے early encashment is allowed as per the applicable term term condition اگر آپ وقت سے پہلے یعنی کہ ایک سال کے دوران کبھی بھی آپ کو فیسے چاہیئے آپ اس کو ختم کرانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کرا سکتے ہیں لیکن اس کی term term condition وہ applicable ہوں گی withholding tax on the profit and the zakaat will be applicable as per loss اس term deposit کے اوپر جو bank آپ کو profit دے گا وہ non-filer کا جو withholding tax on profit ہے اس حساب سے آپ سے charge کر لیا جائے گا جو کہ filer کا 15% اور non-filer کا 35% ہے اور zakaat بھی آپ سے 2.5% کے حساب سے کٹی جائے گی یکم رمضان کو اگر آپ نے cz50 form bank میں جمع نہیں کرایا ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ deposit may be provided as a security for the following limits اندر شریعہ compliant mode of finance اور اگر آپ bank سے کوئی شریعہ compliant financing لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اس جو tdr کے اندر جو پیسہ ہے اس کو lien mark کروا کر آپ اس کے as a security رکھوا کر آپ اس کے اوپر financing لے سکتے ہیں جو کہ شریعہ compliant ہوگی اس کے بعد ہم discuss کر لیتے ہیں کہ bank al-habib نے senior citizen account کے اوپر کیا profit دیا ہے اور term deposit کے 30% کا دیا ہے bank نے july 24 کے اندر اور term deposit جو one جہر ہے اس کے اوپر senior citizen کا profit paid منتھ لی ہے اس کے اوپر 17 اشاریہ 25% ہے آج کا جتنے بھی term deposit ہے ان کے جو profit rate ہے وہ normal accounts بھی کم ہے کیونکہ banks آج کل discourage کر رہے ہیں fix deposit کو کیونکہ جو financial conditions ہیں country کے اندر تو کبھی بھی khyber up and down جاتا رہتا ہے تو fix deposit کو discourage کیا جا رہا ہے تو اگر آپ bank islamic senior citizen account ہے اس کے اندر اگر آپ ایک لاک روپیہ رکھتے ہیں تو آپ کا 19% کے حساب سے اس کے اوپر جو profit ہے وہ آپ کا بن جاتا ہے ایک سال کا 19000 روپے ایک لاک روپے کا اگر آپ فائلر ہیں تو میں فائلر ہی تصور کروں گا تو 15% ہم اس میں سے minus کر دیتے ہیں جو کہ آپ کا بن 49 روپے 83 پیسے بنے گا ایک لاک روپے کی امون کے اوپر آپ کا profit ہر مہینے تو اگر آپ کی امون اس کے اندر 10 لاک روپے پڑی ہے تو آپ اس کو 10 سے ملٹی ہے تو 17 25 پرسنٹ کی حساب سے آپ کا ایک سال کا profit بن جائے گا 17 250 روپے اگر ہم اس میں سے جو 15 پرسنٹ ہم اس میں سے minus کر دیتے ہیں تو آپ کا جو profit ہے 14 62 62 روپے 50 پیسے بنے گا ایک لاک روپے کے term deposit کے اوپر اور اگر ہم اس کو پر منت دیکھنا چاہے تو ہم اس کو 12 پر divide کر دیں گے تو ہم جولائی منت کے جو profit ریٹ ہے اس حساب سے 1221 روپے 87 پیسے آپ کا profit بن جائے گا ایک لاکھ روپے کے term deposit پر جو سینئر شیٹیزن کو بنوا سکتا ہے بینک الہبی اسلامی کے پورٹفولی کے اندر یا بینک الہبی اسلامی کی برانچز میں سے تو یہاں پر میری ہمیشہ کی طرح آج میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی کسی بھی جگہ profit کے اکاؤنٹ کے اندر انویسٹ کریں وہ کا اعلان ہے تو ناظرین انگرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ضرور میرے موسیقی